پیسپ کے جتنے بھی فاؤنڈنگ ممبر ہیں آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے اگر آپ اون پیسپ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں یہ امپورٹنٹ ہے اس لئے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ او کنیکٹ میں ڈیلی جو ہمارا بیبنار ہو رہے ہیں کتنے ہو رہے ہیں اور او کنیکٹ کو سروائب کرنے کے لئے کتنی ڈالر خرچ اٹھانا پڑتا ہے کمپنی کو جس کو لے کر بہت زیادہ کنفیوزن ہے جسے دور کرنا چاہتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو جرور سنیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ ای آئی ٹیکنولوجی میں ایک پرسنٹ یا کم سے کم دو پرسنٹ بھی نولیج رکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا نولیج ہوگا کہ کوئی بھی پروڈکٹ کو رن کرانے کے لئے سروائب کرانے کے لئے اس کو خاص کر کے بہت سارے چیزوں سے آگے گزرنا پڑتا خاص کر کے مالیجی مینٹیننس کا خرچ ہوتا ہے اپ ڈیشنز کا خرچ ہوتا ہے دیکھرے کا خرچ ہوتا ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ان سارے چیزوں کو دیکھرے کرنا پڑتا تو ان کو کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے امپلوز ہائے کرنا پڑتا ہے بہت سارے چیزیں اٹھانا پڑتا تو ان ساری چیزوں کے لئے خرچ ہوتا ہے تو اسی پرکار سے ہمارے او کنیکٹ کو سروائب کرنے کے لئے پانچ ہزار ڈالر خرچ اٹھانا پڑتا ہے یہ چھوٹے موڑی بات نہیں ہے پانچ ہزار ڈالر ڈیٹس میں چار لاکھ روپیہ کے آس پاس خرچ اٹھانا پڑتا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دے کہ ہمارے ایس فرسر یہ بتاتے ہیں ونظر آئے ہیں کہ ہمارا او کنیکٹ میں ڈیلی ابھی جو ویبینار ہوتے ہیں وہ لگ بگ دو ہزار کے آس پاس ڈیلی ویبینار ہوتے ہیں جب ہمارے او کنیکٹ میں ڈیلی دو ہزار کے آس پاس ویبینار ہو رہے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی گراف نہیں ہے حالانکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جوم جب خاص کر کے آئے تھے تو اس سمائے بہتی تیجی رفتار سے آگیا تھے اگر ان کی اتحاص کو دیکھ لیں تو ہم آپ کو بتا دے جوم کا اتحاص الگ ہے ہمارا او کنیکٹ کا اتحاص الگ ہوگا اس کا بنانے کا اور ان کا جو سوچ الگ تھا ان کا بنانے کا اور ان کا سوچ الگ ہے تو جائے سی باتیں دونوں چیز کو آپ کمپریزن نہیں کر سکتے کیونکہ جوم سے لوگوں کو تو خاص کر کے باتچیت کے لیے یوز کر پا رہے ہیں ہے نا میٹنگ کرنے کے لیے باتچیت کرنے کے لیے لیکن وہاں سے لوگوں کو وینیفٹ نہیں مل رہے ہیں لیکن ہمارے او کنیکٹ میں بات بھی کر پائیں گے ویبینار بھی کر پائیں گے جو ادھر اپلکیسنس میں نہیں ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تیسرا پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس اپلکیسنس کو یوز کر کے لوگ اپنا زندگی کا کچھ خرچ یہاں سے نکال پائیں گے تو یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ لوگ یوز بھی کریں گے اور پیسہ بھی کمائیں گے